بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب اکیس مارچ آج کا دن ہے اور آج کی جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے جلدی سے رکھ دوں اس کے بعد پھر تفصیل سے ان کا ایک ایک کر کے پوست مارٹم کرتے ہیں کل بڑی اہم ملاقاتیں ہوں اس کے بعد آپ کو یاد ہو کہ آرمی چیف کی محمد بن سلمان سے ملاقات تھی شہباز شریف کی جین میریٹ سے تھی ساغدار کی بلجیہ میں نیوکلیر کانفرنس کی ملاقاتیں تھیں ڈانلل لوگ کی بہت بڑی ہیرنگ تھی اس کے بعد پھر آرمی چیف کی آج شہباز شریف کے ساتھ بڑی اہم ملاقات کل کے جو بیانات ہیں اس کے بعد واشنگٹن میں اسلامباد میں راہلپنڈی میں ایک بڑی حلچل مچی ہوئی ہے ڈانل لوگ کو شکریہ بھی ادا کریں جس کی وجہ سے اس وقت عالمی منظرنامے پر قیدی نمبر 804 چھایا ہوا ہے پورے امریکہ سمیت دنیا بھر میں عمران خان کے نام کا ڈنکا باجر اس کی وجہ کیا ہے ڈانل لوگ کے جو کل جھوٹ بولے گے وہ پکڑے گے اور سہولتکار بھی پکڑے گے سازشیں ساری کھل کر عوام کے سامنے آئیں اور اب خان کی رہائی لازمی نظر آ رہی ہے دیکھیں ڈانل لوگ اس ہیرنگ کے بعد ایک نیا پنڈوڑا باکس کھل چکا ہے امریکی کانگرسمن کھل کر برس پڑے وہاں میڈیا میں بڑا دباؤ بڑھ گیا آج اسلامباد آئی کورٹ نے عمران خان پر مقدمات میں تمام تفصیلات بھی تفصیلی رپورٹ بھی مانگ لی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی میں سوری علی امین گنڈاپور کی مریم نواز شہباز شریف کے ساتھ ایک بڑی اہم تصویر جاری کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ امران ریاض نے بھی براہ راست ریڈ لائن آج توڑی ہے وہ بھی بتاتا ہوں شہباز شریف کا بوٹ پالشی کا سفر جاری ہے اپنے سینئر ترین پارٹی رکن وزیر دفاع کو گنڈی اور ننگی گالیاں دینے کے باوجود اس کا دفاع کرنے کی بجائے جنرل باجوہ جنرل فیض کا دفاع شروع کر دیا اور آزم نزیر تارہ وزیر قانون کہہ رہا ہے انہیں ایک قومی سیملی میں طلب نہیں کیا جا اس کی کیا بجا بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا سینئرٹ میں آزم سواتی، ذلفی بخاری، سنم جاوید اور مراد سید کے قاغذات مسترد ہے وہ معاملہ ٹریبونل میں جائے گا پنجاب میں زمنی انتخابات میں جو الیکشن کمیشن یا ٹریبونل کا ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے چار ججز بھی اپوائنٹ کی ہیں جو مسترد کیے جائیں گے قاغذات وہ سنیں گے لیکن سپریم کورٹ کا اس پہ بھی ایک بڑا حکم آیا ہے اور قاضی فائد صاحب نے جہاں ایک خطرناک بیان ڈی ایچ اے کے بارے میں دے دیا کہ شہیدوں کے نام کو بیچ کر پروپٹیاں بنا رہے ہیں بڑا خطرناک بیان اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ روکنا امیدواروں کو خلاف ورزی الیکشنز بھی بات کی ہے مونس الائی سمیت جو دو تین رہنمائے مراد سعید اور حماد عظر ان کی خلاف کون سا پلان بنائے سامنے نہیں آسکتے لیکن سب سے پہلے ڈانل لو کے بیان کی واشنگٹن اسلامباد پنڈی میں جو حلچل مچ اس پہ بات کریں کہ ڈانل لو کہتا ہے کہ رجیم چینج اپرائن میں نے نہیں کروائی میرا اس سے کوئی لینا جنہوں نے کیا وہ جانے ان کا کام خان کے کیس میں یہ بقعدہ رہائی دلوانے والا بیان ہے حکومت کو اب عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سائفر معاملے پر ڈانل لو کی گوائی کو تسلیم کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے اگر تسلیم کریں تو پھر عمران خان پر گیا بنایا جو مقدمہ ہے وہ جھوٹ ہے لوگ کو ہے اب یہ جھوٹ اگر ڈانل لو بول رہا ہے تو پھر جانرل باجوا کو آرٹیکل سکس لگے گا اس زمرے میں بلانا پڑے گا اس معاملے پر یہ حالات اس نہج پر پہنچے کہ عمران خان کی دیکھیں حکومت گرانے سے لے کر اب تک کم و بیش ایک محتاط اندازے سے کے مطابق ایک سو تیس ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان جو پاکستان کی کرزیں جتنا معاملہ بنتا ہے خان کی حکومت جب سے گرائی گی آپ معیشت کا سارا حساب کتاب کریں تو یہ تقریبا پاکستان کے مجموعی کرزوں جتنا نقصان ان دو سالوں میں ہوا ہے جو رجیم چینج آپریشن میں اتنا افغانستان کو نہیں ہوا تو یہ دو سالوں کے اندر معاشی تباہی سیاسی تباہی یہ ساری بڑی ملک کی مقبول ترین رہنماوں کو جیلوں میں ڈالا خان جیل میں پارٹی ٹوٹی دو نمبر دھانلی کے ذریعے جمہورت کا شبخون ہوا عوام کی بنیادی حقوق کی پامالی ہوئی سنگین ترین معاملات ہوئے کہ یہاں تک امریکہ مجبور ہو کے سینٹ کی سب سے بڑی سماعت کرنے پر وہاں مرکزی کردار ڈانل لو کو بلا لیا اب یہ معاملات ایک نیا ٹویسٹ لے گیا ڈانل لو نے تو اپنے اوپر الزامات کو جھٹلا دیا کل کی سماعت میں اس نے بہت سی ایسے باتیں کی لیکن یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا اس کی میں آپ کو بنیادی مجوہات اگر بتاؤں تو دیکھیں سب سے بڑا خان پر کیس سائفر کیس ہے یہ امریکہ سے آیا خان نے پبلک میں عوام کے سامنے ستائیس مارچ کے جلسے میں بات کی کہ سائفر کیوں ہوا پھر اس پر بہت سے سوالات اب اٹھ چکے ہیں قانونی نظام پر اداروں کی اہلیت پر حکومت کے جائز ناجائز ہونے پر ان کی قابلیت پر ایک پندوڑا باکس کھل چکا ہے خان کی رہائی میں دیکھیں سب سے بڑا اہم بنیادی سوال جو ڈانل لو کہہ رہا ہے کہ سائفر ایک جھوٹ ہے اگر آپ ڈانل لو کی بات تسلیم کر لیں تو پھر نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کی دو مرتبہ تصدیق کہا جائے گی اتنے بڑے ہائی لیور پر اسے تسلیم کیسے کیا گیا ایک دفعہ خان کے دور میں ایک دفعہ شہباز شریف کے دور میں بقاعدہ طور پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا علامیہ بھی نکالا گیا شہباز شریف کی کابینہ نے جو سمری منظور کی اس پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس میں بقاعدہ اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت بھی قرار دیا گیا اور سب سے بڑھ کر امریکی سفیر کو بلا کے ڈیمارش بھی کیا گیا اگر سائفر کے وجود پر بات کریں کہ وہ نہیں آیا وہ جھوٹ ہے تو پھر یہ معاملات کیسے ہوئے پھر عمران خان کو سائفر پر دس سال کی سزا کیسے دی گئی اور اگر سائفر موجود ہے اس کے مندرجات امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنی پریس بریفنگ میں پہلے تسلیم کر چکا ہے تو اس کے اندر ایسی جو زبان تھی جو انٹرسپٹ کی سٹوری میں سائفر لیک ہوا وہ سب ریکارڈ پر موجود ہے جس میں واضح طور پر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے کے ناٹ آیا تو حکوم پاکستان سنگین اطاعت بھوکتے گئے سب موجود ہے ریکارڈ میں یہ سائفر پر جنرل باجوہ کو کیوں آیا ڈپلومیٹک چینل میں دفتر خارجہ کے پاس کیوں نہیں آیا پریس کانفرنسز کی ہوئیں سلامتی کونسلز کی میٹنگز کی ہوئیں اور سب سے بڑھ کر امران خان بے گناہ جیل میں کیوں قید ہے یہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں پہلے ہی اپنے اداروں پر اعتماد نہیں اب اس معاملے کے بعد یہ اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا کہ لوگ اب کریں کس پہ اعتماد اپنے اداروں پر کریں حکومت پر کریں وزارت خارجہ پر کریں امریکی عدداروں پر کریں کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے یہ پاکستان کی عوام کے یہ جو سوالات ہیں برکل جائز ہے خواجہ آصف جس طرح آج کہہ رہا ہے مسال کے طور پر سے ننگی اور گندی گالیاں دی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے یہ وہی لوگ ہیں جو رجیم چینج آپریشن میں شامل تھے جنہیں یہ خواجہ آصف پارلیمنٹ میں بولانا چاہتا تھا لیکن وزیر قانون عظم زیرتارل کہتا ہے کہ انہیں ہم پارلیمنٹ میں نہیں بلا سکتے اب آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں بلا سکتے اور سائفر کیس طرح ان سے جوڑا ہوا ہے دیکھیں اسی شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کے دوزار اٹھارہ میں الیکشن سے پہلے تمام وزراء کی کابینہ کی لسٹ بنائی گئی میٹنگز کییں گے جنرل باجوہ نے خواجہ آصف کو دوزار اٹھارہ کے وٹس ایپ کے پیغام پر اسمان ڈار کے خلاف جتوایا دوزار اٹھارہ میں وفاق میں پچیس پنجاب میں چالیس نشستیں دلوائیں اسی جنرل باجوہ جنرل فیض نے فضل الرحمن بلاول سے مریم سے خان کے خلاف تین لانگ مارچ کروائے دھرنے کروائے حکومت گرانے کے ٹاسک دیئے اسی جنرل باجوہ جنرل فیض نے نوازشی کے ساتھ ڈیل کی پچاس روپے کے سٹامپ اور اسے باہر نکالا اس کی سٹیجڈ بیماری کروا کے اور پھر کرونا کے دنوں میں شہبازشی کو بلانے حکومت سنبھالنے والے یہی جنرل باجوہ جنرل فیض تھے جو خود خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ دوزار انیس میں خان کی حکومت کے سات مہینے بعد ہمیں دوبارہ حکومت آفر کی گئی اب اسی جنرل باجوہ نے ساری کی ساری نون لیگ نے مل کر انہیں قرآن پر حلب دے کے ایکسٹینشن بھی دی پھر ان کے ساتھ وہی ڈیل لندن معاہدہ جو خان نے بتایا پھر گرفتاریاں کروائیں رہا کروایا کیسز کرائے ڈیلنگ کی اور خود محمد سبیر کے بیان آج دیکھ لیں کہ مریم نواز کے کہنے پر دو ملاقاتیں ہوئی خواجہ آصف اقرار کر چکا ہے کہ کس طرح ایس آئی کے میس میں بیٹھ کے انہوں نے ٹوٹی ہوئی پی ڈی ایم کو دوبارہ جڑا یہ ٹی وی پر اس کے ریکارڈ بیان ہے کس طرح آدم اعتماد لائے گی اسے راہ اس کی مندیاں لگیں غیر ملکی سفارتکار بلا کے نور آلم خان جیسے بیس لوٹے بنائے گئے کس طرح جنرل باجوہ نے پھر شہباز شریف کے ساتھ منی لانڈرنگ میں جو فرد جرم جس دن لگنی سے بزیراعظم بنوا دیا پھر جنرل باجوہ نے کس طرح عمران خان پر دو سو سے زائد کیسز بنوائے اور جو مریم نواز جلسوں میں کہتی نہیں ترطرازوں کے پلڑے برابر کرو تو انہیں پلڑے کیسے برابر کیے لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ پوری فیلڈ کیسے اکھار دی دوہزار چوبیس کا پورا الیکشن تحریک انصاف سے چھین کا لوٹ مار کے ڈکیتی کر کے ساری کی ساری حکومت ان لوگ کیسے دی جو کہتے تھے آسف زرداری لیاری گینگ کا سرپرست ہے ہزار لوگ قاتل ہے میمو گیٹ میمو گیٹ اس نے لکھا فوج کو غدار کا وہ سپریم کمانڈر بن گیا اور مزے کی بات پاناما کیس میں جو جی آئی ٹی تھی اس میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے طور پر جو لوگ بیٹھے تھے جی آئی ٹی میں وہی آج سب سے طاقتور لوگ پاکستان کے پوری قوم کو بتا رہے تھے اس وقت نواز شریف کرپٹ ہے اور شہباز شریف کرپٹ ہے آج وہی نواز شریف کو مقدمات میں سے بری بھی کروایا اور اسی شہباز شریف کو جو چالیس فیصد کرپشن میں سے پیسے لیتا تھا خود صحافیوں کو بتا کے اسے وزیراعظم بھی بنایا تو پھر یہ ساری باتیں کیسے تسلیم کریں پھر صائفر بھی درست ہے خان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ بھی غلط ہے تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے خان کو تو دیکھیں عدالتوں نے صادق اور امین اور معصوم تک قرار دیا ہوا ہے عمران خان کی باتوں کو تو قوم تسلیم بھی کرتی اور مانتی بھی اس حساب سے صائفر بلکل موجود تھا اس کا ثبوت انٹرسپٹ کی وہ سٹوری ڈانل لوک جھوٹ خود امریکی کانگریسمن ابھی وہ روکھنہ نے جو بات کی کھل کر کہ ڈانل لوک اچھا صرف یہ ایک جھوٹ نہیں اس کی تھوڑی سیکر آپ تفصیل نکالیں تو بہت سر اس کے جھوٹ آپ پکڑ سکتے ہیں کل کی جو ہیرنگ اس میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے الیکشن کے مطالق بھی بڑا ایم بیان تھا کہ الیکشن میں دھاندری اور مداخلت ہوئی ہے دوبارہ الیکشن کروانا چاہیے یہاں وہ تسلیم کر رہے ہیں اور اس پوری ہیرنگ میں ایک دفعہ لفظ نہیں سنا کہ آزاد اور منصفانہ الیکشن کہیں ہوں یہ الیکشن کہتے ہیں اگر دوبارہ نہ ہوئے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر براہ راست برا اثر پڑے گا اور خاص طور پر جو امریکی پاکستانیوں پر حملے ہوتے رہے اس کی بھی تفتیش شروع ہو چکی ہے اب اس کے ڈانل لو کے جھوٹ اور بیانات کے مطابق اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں اس نے اپنی بیوی کے بارے میں کل ہیرنگ میں ایک بات کی کہ ویڈیو میں جس کا اپنا ویڈیو بیان تھا نیپال میں اس نے کہا جی میں اپنی بیوی کو نیپال میں ملا ہوں وہاں محبت ہوئی اس کی ویڈیو پڑھی ہے میری شادی ہوئی بچے ہوئے پھر دوسری ویڈیو میں کہتا ہے جی کہ اس کے بیانات دیکھیں اور اس کی پروفائل دیکھیں کہ جی مجھے میری بیوی ہندوستان میں ملی وہاں محبت ہوئی وہاں پیار ہوا وہاں شادی ہوئی وہاں بچے ہوئے اب کل سینٹ میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے میری بیوی پاکستان کے افغان رفیوجی کیمپ میں ملی وہاں محبت ہوئی پیار ہوا شادی ہوئی بچے ہوئے اور بندہ پوچھ رہے کتنی بیوی آئے اور کتنا پیار ہے اور کتنے بچے ہیں اور کون کون سے ملک ہے تو یہ سارے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتی یہاں پر شدہ سے باہو جی بھی یاد آئے نواز شریف آلے شریف خاندہ ان کے بیانات بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہو بڑی شدہ سے یاد آئے کیونکہ جھوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے انسان وہ یاد نہیں رہتا ڈانلڈو بھول گیا ہوگا سب کچھ ہے اس طرح میاں جی بھی بھول جاتے تھے شہباز صاحب نواز صاحب ڈانلڈو کی ہرنگ میں ایک بڑا اہم معاملہ وہاں تنظیم ہے کوڈ پنک جو فلسطین کے حمایت میں بڑے اتجاج کرتے پوری دنیا میں نظر آتے ہیں یہ ایک سور بیشتر جو بائیڈن اور کی تقاریر میں آپ امریکی دیکھیں بڑی بڑی جو کرتے ہیں فلسطین کے خلاف تو وہاں لوگ شور مچاتے ہیں جن زبردستی اس ہال سے گرفتار کرنے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی بہت سی کوڈ پنک اس تنظیم کا نام ہے کل یہ بھی موجود ہے اپنی اس ہیرنگ میں کل سے 804 بار جگہ مشہور ہوا ہے تو ڈانلڈ لوگ کو جہاں رگڑا لگا وہاں عمران خان کی جو زیادتی اور ظلم یہ بھی پوری دنیا کے سامنے آئیں امریکہ میں دیکھیں اس طرح کی باتیں جیسے پاکستان میں بھول جاتے ہیں وہاں نہیں بھولی جائیں گی یہ الیکشن بائیڈن کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ معاملہ یاد رکھے گا اس کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا ابھی آج اس کے لساتھ ساتھ اسی تناظر میں جو محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد اور شہباز شریف کی برطانیوی سفیر کے ملاقات کے بعد بارمی چیف اور وزیراعظم کی بڑی اہم ملاقات ہے اس میں ایک تو ایس ای ایس ایف اپ ایکس کمیٹی سے پہلے ہوئی اس میں وزیراعظم کو اعتماد میں لیا گیا ظاہر ہے جو معاملات ڈسکس ہوئے پاکستان کی سیاسی موشی استحقام کے متعلق اور وہ تمام معاملات وہی ڈسکس ہوگئے آپ کو پتہ ہے خان کے بغیر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی اس کے بعد اچھے یہاں ایک بڑی اہم تصویر جاری کی گئی جس میں شہباز شریف مریم نواز اور پنجاب کی وزیراعظہ جو ہے مراد علی شاہ ادھر بلوچستان کا وہ بکتی ادھر اور ادھر انہیں اس کے ناقابل زمانت ورنٹ جاری کیے اب علی من گھنڈاپور راجپنڈی میں موجود تھا اور وزیراعظم کے ساتھ بھی کھڑا تھا اور اس آئی ایف سی میں بھی موجود تھا اسے گرفتار کیوں نہیں کیا یہ ناقابل زمانت ورنٹ ایسے ہی ہیں اب لوگ پوچھتے ہیں جو باقی روپوش رہنمائے ہیں ان کی بھی بڑی اکثریت تو سامنے آ چکی ہے عدالتوں سے ریلیف بھی مل چکی معاملات بھی حل ہو چکی لیکن مراد سعید ہوا مونس علائی ہوا حماد عزر ہوا یہ لوگ کیوں نہیں سامنے آنے دیے جا رہے ہیں انہیں کیوں روکا جا رہے ہیں آج مونس علائی نے بڑا اچھا اس پر بیان خود ہی بتا دیا کہ ہماری واپسی تب ہوگی جب خان کی واپسی ہوگی کیونکہ ہمارے لئے نہ جیل والا نہ فیل منصوبہ ایک الگ پلان ہے اور یہ پلان لیکن وہ جس طرح پسے ہوئے یہ چاہتے ہیں عوام کو موبیلائز کرنے کے لئے یہ لوگ آن ہسکے نے جلاوطن کیا جس طرح ماضی میں آصف زرداری بنظیر بھٹو الطاف حسین سب کو مخصوص دور کے لئے پورے پروسس سے نکال دیا جاتا تھا جب تک وہ فیصلہ ساز میدان میں رہے ہیں یہ لوگ واپس نہیں آسکتے اسی طرح بقاعدہ طور پر یہی کوشش عمران خان سے کی جاری ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کچھ معایدہ ایسا سامنے نہ آئے خان کو یہ آپشن بار بار جو دے رہے ہیں ابھی حامد میرن کا بیان آگئے سامنے کہ خان کے پاس جو کچھ لوگ پیغام لے کر گئے ڈیل لے کر گئے کہ اب چلے جائیں خان نے ان سے کہا کم از کم اس زندگی میں تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو یا میں جاؤں پاکستان چھوڑ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب عمران خان تو ایسا معاملہ کریں گے نہیں عمران خان کو انہوں نے واضح طور پر یہ ڈیل بارہا طریقے سے آفر کی ہوئی ہے کہ ملک سے چلے جائیں کیسز ختم ہوں گے حکومت چلنے دیں اس کے بعد آپ واپس آجائیں لیکن آپ کو پتا ہے وہ کسی صورت میں عمران خان اس چیز پر تیار نہیں عمران خان نے تو اس حکومت کے گرنے کا وقت دے دی ہے اور یہ خود گرائیں گے اور یہ آپ کے سامنے یہ حکومت ہوتی ہوئی نظر آئے گی دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا ثبوت دوں ابھی چین اور IMF کے درمیان آپ کو دو آتھیوں کی لڑائی ہے بہت بڑا پھڑا ہے ان کی درمیان اب جو بڑی لڑائی ہے اس کے اثرات براہ راست پاکستان پر آئیں گی جو خان نے پانچ چھ مہینے کے وقت دی اب بڑی سوچ بجار کے بعد دی ہے ایک عرب ڈالر انہوں نے IMF سے لیا ہے اب چین کے جو سی پیک کو بند کرنے کی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے اب ہوگا کیا یہ شیجی پنگ چین کے صدر کا خواب ہے سی پیک یاد رکھیں 67 عرب ڈالر لگا چکے ہیں 67 عرب ڈالر لگا کے وہ کیا خاموش ہاتھوں پر ہاتھ رکے بیٹھیں گے ذرا کومن سنس کی بات ہے سوچ لیں ذرا یہ بے وکوفی ہے امریکہ اور IMF آپس میں لڑ رہے ہیں اور سوری چین اور IMF ایک طرف 8 عرب ڈالر کا پیکج ہے دوسری طرح چین کے 67 عرب ڈالر ہے اور چین کے 30 فیصد کرزیں پاکستان نے دینے ہیں تو یہ دو آتھیوں کی لڑائی میں گھاس آپ کو پتہ ہے جس طرح کچلی جاتی ہے اسی طرح یہ تباہی بربادی مچے گی اور یہ معیشت نہ چلنے کا سیاسی استحقام نہ آنے کا جو عمران خان نے کا بلکل درست کا اس وقت چونکہ یہ طاقت کے گھوڑے پر سوار ہیں اور یہ سمجھنے یہ ساری طاقت ان کی ہے یہ جب گھوڑے سے اتریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا طاقت تو ساری گھوڑے کی تھی تو حالات بدلیں گے انہیں اندازہ ہوگا یہ بجھتے ہوئے چراک کی پھڑ پھڑا ہر کہ آپ مناظر کچھ عرصہ دیکھتے رہیں کہ ظاہر ہے یہ ظلم و ستم جو ابھی پرویز الائی کا میں دیکھ رہا تھا اس کی ہڈیاں ٹوٹیں ہوئے سومر میں آپ کو پتہ وہ جیل میں قید ہے اور عمران خان کے اوپر جس طرح کتنے مقدمات ہیں آج تو اسلامہ تھا ہی کورٹ نے جیل سپرٹیننٹس کا اور لسٹ تو لے کر رہا دیکھیں تو صرف کیا کیا تم نے بنایا ہوئے تو حقیقی معنوں میں اس وقت تو یقین کریں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ عمران خان کے اوپر کتنے کیس ہیں وقلہ کو بھی یاد نہیں ہے اتنے کیسز نے بنائے خان کی تصویر ابھی تک انہیں گوارہ نہیں پنجاب اسیملی میں خان کی تصویر آئی تو یہ جو ان کے ملازمین ہیں کمپنی کے وہ سارے واک آؤٹ کر گئے حالانکہ اسی عوان میں نواز شیف کی تصویریں اٹھا اٹھا کے لڑاتے وہ آٹے کے تھیلوں پر بنانے کے ساتھ لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں رانہ صلی اللہ بھی اس کا بیان دیکھیں کہتا ہے ہم جانتے ہیں ہم پتہ ہے ہم مانتے ہیں کہ عوام نے ہمارے بیانی کو نہیں سرہا اور نون لی کو کامیاب نہیں کیا اسی لئے نواز شیف نے خود کو پیچھے کیا اور بندہ پوچھے جب کامیاب نہیں کیا تو نواز شیف پیچھے ہوا تو شہباز شیف کیسے آگیا آگیا یہ تو سیدھی سیادی آپ کو پتہ ہے بات ہے چار چیٹ ہے اچھے اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض کی بھی بغاوت آپ کو پتہ ہے عمران ریاض کو منع کیا کہ تاہیست انڈیا کمپنی نے کی رینڈ لائن ہے ان کی پنجاب کی نجائز وزیرالہ میڈم تیف منسٹر اس پر بات نہیں کرنی نے ابھی ٹویٹ کی ہے ابھی آگے لیکن پروگاموں میں مختلف چیزوں پہلے چلے گی کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور بھی بہت ساری اہم خبریں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے انشاءاللہ اگلے وی لوگ تک کے لئے کوئی چھوڑ دے تم اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ